اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے تو جی جناب میں نے اپنے آج کے ولوگ کا آگاز صبح کے چھے پہنٹالی سے کیا ہے تو دیکھیں صبح کا منظر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سورج ابھی تلو ہوا ہے اور شفق کی روشنی ہر طرف پھیلے ہوئے سب کیلئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں آباد اور خوش رکھئے اور ہمارے دن کا آگاز بہت ہی خوبصورت ہو پورے دن ہمارا خیر و آفیت سے گزرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حالات بھی صحیح کرے اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے آمین سوم آمین تو جی جناب صبح کے آغاز سے ہی اچھی اچھی دعائیں مانگا کریں سب کیلئے کیونکہ آپ جب سب کیلئے اچھی اچھی دعائیں کریں گے تو وہ آپ کے حق میں سب سے پہلے قبول ہوں گی اور ہی طرح دوسروں کا احساس کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا تو میں نے ناشتہ تیار کر دیا تھا بچوں نے بیک باہر رکھے ہوئے تھے بچے ناشتہ کر رہے ہیں اور سکول جانے کی تیاری کر رہے ہیں پان کو بہت زیادہ سردی لگی ہوئی تھی اس لئے اس نے میری شال اڑی ہوئی تھی بچوں کے جانے کے بعد میں نے پلانٹس میں پانی دے دیا تھا اور گیرلی بھی دھولی تھی تو دیکھیں ہماری گیرلی بلکل لیٹن کلین نظر آ رہی ہے آپ کو اور دیکھیں موسم بھی اور ہمارے توتے میاں اپنے پرانے ٹھکانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ ہولے بہت پسند دیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں بتائیے گا گرین کلرگے میں تو خیر سے چھولے کہتی تھی لیکن مجھے بتا چلا ہے اس کے ہولے کہتے ہیں تو یہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو جتنے بھی دیے جائیں تو یہ بہت شوق سے کھاتا ہے تو یہ اس کی فیورٹ پود ہے اس کے علاوہ یہ باجرہ بھی کھاتا ہے آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ توتے بھی باجرہ کھاتے ہیں یہ باجرہ بھی کھاتا ہے کیونکہ پہلے میں پاس جو توتا تھا وہ باجرہ نہیں کھاتا تھا وہ صرف ہاری مرش یا امروت وغیرہ کھا لیتا تھا یا روٹی اگر دے دی جائے تو وہ کھا لیتا تھا لیکن یہ باجرہ بھی کھاتا ہے تو دیکھئے کتنے مزے سے اپنے پیر سے پکڑ کے کھانے میں مصروف ہے اور دیکھ بھی رہے کیمری کی طرف کہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو جی جناب آج کچھ سمجھی نہیں آرہا تھا کہ کیا پکاؤں کیونکہ پیاز نہیں تھے اور ڈیمارٹر بھی نہیں تھے اور کوئی لانے والے بھی نہیں تھے تو سوچا چلو آج میں کرونی بناتی ہوں بچوں کی لیے بچوں کو ویسے بھی پسند ہوتی ہے جب بھی بناو تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو بس میں نے اس میں ادھرک لسن کا پیز ڈالا چاپ کر کے جو میں نے چاپ کیا ہوا تھا یہ بالکل فائنلی جو پیز کی شکل میں ہوتا ہے ویسا نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے فرائی کرنے کے بعد اس میں مٹر ڈال دیئے تھے یہ بھی میں نے فریز کر کے رکھی ہوئے تھے کیونکہ مٹر میں زیادہ منگوا لیتی ہوں اور اس کو پھر چھیل کے فریز کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب بھی ضرورت ہو تو استعمال کر لیا جائے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے پھر میں نے اس میں تھوڑی سی بند کو بھی اور شملا مچ رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دیتی اس میں اور میرے پاس تقریباً ایک گاجر بھی تھا وہ بھی میں نے بات میں ڈال دیا تھا ساتھ ساتھ میں میکرونی کو بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ دن ہو جائے چونکہ پھر میرے پاس ٹکن نہیں تھا تو میں نے اس میں چکن کی یکنی کا جو پورڈر آتا ہے وہ ڈال دیا تھا تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے یکنی کا چکن کا فلیور آ جاتا ہے تو میں نے اس میں سب چیزیں مکس کر کے اچھی طریقے کیسے کو بھون لیا تھا پھرائی کر لیا تھا جو دی آپ کہہ لیں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے ہو جائیں تیار تو جی جنا پھر میں نے تھوڑا سا دودھ تھا تو میں نے کہا کہ چلو کھیر بھی منا لے جائے تو یہ کھیر تیار ہوتی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے اس لئے میں اپنے پاس ضرور رکھتی ہوں اور یہ ملائی بچی ہوئی تھی یہ میں اس کو سیف کرتی رہتی ہوں ایک برطن میں جتنے بھی دودھ سے نکلتی ہے روزانہ تاکہ اس سے میں مکھن یا دیزی گھی بنا لوں تو یہ وہی کھیر ہے جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ میں نے دودھ میں ڈال دی تھی اور اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی یا آہستہ آہستہ گاڑی ہو جائے گی اور دیکھیں کھیر بھی تیار ہے کیسے لگے آپ کو ویڈیو کامنٹس میں ضرور بتائیں گے اللہ حافظ